نمسکار دوستوں سوال گئتا ہے آپ کا اپنی ٹوپ چینل بینو جے کسن پوائنٹ میں دوستوں اکیس جار تین سو اکیان میں پوشٹ میں جتنے بھی لوگ ریزلٹ کا انتجار کر رہے ہیں اس کے لئے بہت ہی بارہ دوستوں خوش خبری ہے ٹھیک ہے بہت ہی بارہ اور یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ بھی ہے یہاں پہ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جو دیکھیں گے ریزلٹ کب آ رہا پہلا پوائنٹ آب بھی ہو رہے گا ریزلٹ کب آئے گا دوسرا پوائنٹ آب بھی یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے کٹ اپ دوستوں کیا رہنے والا ایک فائنل انیلیسس کے بعد آپ کو پھر سے بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے دور کا ڈیٹ کیا صحیح میں فکس ہو گیا ہے اس کے بارہ میں بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کٹیگری ویڈ سارا اپ ڈیٹ یعنی کہ دیں گے کٹیگری ویڈ کتنا کتنا آپ کا جھا کٹ اپ جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو میں شروع سے لے کے لاس تک آپ لوگ بنے رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو آپ سمجھ کے اپنے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا اپ ڈیٹ آپ کو آیا ہے ٹھیک ہے چلے ویڈیو یہاں پہ شروع کرتے ہیں پہلا جو دوسروں یہاں پہ اپ ڈیٹ ایک آیا ہے پروات خبر کو دوسروں سی ایس بی سی نے آپ کو ایک طرح سے انٹرویو دیا یا چاہے آپ اس کو بلا کے بلا ہوگا یہاں پہ دوسروں بتایا جا رہا ہے پروات خبر کا یہ دوسروں نیوز ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نو اکٹوبر دوہزار چوبیس کا یہ نیوز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو پڑھئے دیا یہاں پہ دوستوں کہ دسمبر میں دوسرے چرن کی سارک دکستہ پر اقصہ ہوگا دوسرے چرن کی مطلب کیا پہلا چرن آپ کا جو ہے اگزام ہو گیا ہے ایک طرح سے پریلم سمان کے چلتے ہیں دوسرا چرن ایک طرح سے مین سمان لیجئے کہ آپ کا دور پہ ہی اس میں میریٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے دوسرے چرن یہاں پہ بولتے ہیں پہلا چرن اگزام آپ کا ہو گیا دوسرا چرن میں اب آپ کا جو ہے فیزیکل بیسیس پہ سارک دکستہ کے بیسیس پہ آپ لوگوں کا کیا ہوگا تو میریٹ تیار ہوگا اس خیلے یہاں پہ دوسرے آپ کو ایک طرح سے ڈیٹ یا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ منت گھوست کر دیا گیا ہے اور ریجلٹ کے بارے میں بھی دوسروں آپ کو جب پیپر میں ایک طرح سے لانسمنٹ ایک طرح سے کر دیا کہ کب تک آپ کا ریجلٹ ہے گا تو یہاں پہ دیکھئے بیہار پلیس اکیس جار تین سو اکیان میں سپاہی کی بحالی کو لے کر ہوئی لکھت پرکشا کا پرنام اس ماہ کے انت میں مطلب کیا ابھی اکٹوبر ٹھیک ہے پندرہ نوم مرد تک کنفرم آپ کا ریجلٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ پہ دیکھیں گے اگست دوسروں جائے سبھی کو پتا ہے کہ چھے چرن میں آپ کا یہ ایک جام آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد 18 لاکھ عبید کونک کے دوارہ یہ مقابلہ سارے بارہ لاکھ دوسروں پرکشارتی جو ہے اس میں بھاگ لیا تھا نیکی سارے بارہ لاکھ دیکھیں ایک لاکھ سات ہزار کیا سپاس آپ کا دوسروں ریجلٹ دینا ہے اس کے لئے کتنا بھی دیارتی آپ کو ایک جام دیا ہے بارہ لاکھ آپ کو سارے بارہ لاکھ بیارتی جو ہے پرکشارتی جو ہے بھاگ لینے کی پرکشار دیا ہے ٹھیک ہے کینڈریہ چین پارسد کے دوسروں یہاں پہ کر رہے ہیں کل پد کے ویعاپن رکھتیوں کے ارکشن کوٹی وار یہاں پہ جب پانچ گناہ ریجلٹ دے گا یعنی کی جتنا بھی سیٹ ہے تکیس جارتی ان سے کہنا ہے پوشٹ میں پانچ سے گناہ کر کے آپ سوچ سکتے ہیں اتنا آپ لوگوں کو جائے فیجیکل کے لئے بلائے جائے گا ٹھیک ہے لکھت پرکشہ میں تیس پر تصد یہ دھیان رکھنا جس کا بھی دوسروں ایک سو نمبر کا ایک جام ہوئے ٹھیک ہے اگر تیس نمبر بھی نہیں لایا ہے تیس نمبر سے جس کا بھی کم آ رہا ہے تو وہ پہلے ہی فیل گوشت ہو جائے گا مطلب وہ پاس نہیں ہوگا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تیس نمبر کم سے کم آپ کو آگے لانا ہی پڑے گا اگر تیس سے آپ کا کم نمبر ہے تو آپ دوسری طرن کے لئے یعنی qualify نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوسرا point آپ کا ہو گیا میدہ سوچی کا دھار آپ کو سبی کو پتا ہے کہ فیجیکل کے basis پہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دیا یہاں پہ یہ main point آپ کو دھیان رکھنا ہے اس بات کو اور دور اتنے حلقے میں آپ لوگوں کو نہیں لینا ہے کیونکہ آپ کو فیجیکل basis پہ ہی اس پہ merit بنے گا یہاں آپ کتنا بھی دوسروں تیر مار کے کتنا بھی ریجلٹ لالے کوئی فرق نہیں کتنا بھی سکور کر لے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم کو merit بنانے کے لئے فیجیکل ہی اچھا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مطابق اکٹوبر کے اندر تک جہاں ریجلٹ پرکاسیت ہو سکتا ہے ساریک دکھتا دسمبر میں راجہانی کے اندر میں لی جائے گردنی باگ بنے کے پٹنا میں لیا جائے گا ٹھیک ہے ایک طرح سے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ دسمبر میں آپ لوگوں کا جب فیجیکل لیا جائے گا اگر کل ملا کے یہاں پہ چلیں گے ہم لوگ اگر مان لیتے ہیں کہ یہ اکٹوبر لاسٹ میں نہیں دیتا پندرہ نومبر تک اگر یہ ریجلٹ گھوشیت کرتا ہے تو دوسروں اگر دیکھیں گے یہاں پہ اگر دسمبر ملے گا تو یہ لگ بھگ آپ کا پندرہ دسمبر کے بعد سے آپ کا یہ دور کی پرکریہ شروع ہوگا کم سے کم ایک مہنا کا جائے ریجلٹ کے بعد آپ لوگوں کو سمیں دیا جاتا ہے کہ آپ فیجیکل کی تیاری کر کے فیجیکل آپ آئیے دینے کے لئے ٹھیک ہے کم سے کم ایک مہنا سمیں آپ لوگوں کو ملے گا تو یہ آپ کا دوسروں ایک طرح سے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ریجلٹ کے لئے کچھ تو گھنگان چل رہا ہے یعنی کہ ریجلٹ آپ کا دوسروں آنے والا ہے سارا پروسس آپ کا آلڈی آپ کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے سارا پروسس تیار ہے آپ لوگوں کو بس اپنے اوپر دھیان رکھے ہنڈرڈ پرسنٹ دے کے آپ فیجیکل کی تیاری اچھے سے کیجئے ٹھیک ہے یہ تو آپ کا ریجلٹ سے ریلٹی ہو گیا اور فیجیکل سے ریلٹی فیجیکل کا یہاں پہ ڈیٹ اگر دیسمبر دے تو اس کو بھی اگر پندر نومر سے پندر دیسمبر کمپائن کرے گا تو ایک مہنا کا دوسروں بیچ کا سمیں ملے گا لگ بک ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھ کے آپ دوڑنا شروع کیجئے اور اچھے سے دوڑنے کا پرکریاں کیا ہے دیکھئے ایک ٹیم آپ جو ہے دوڑی ہے کم سے کم چار سے پانچ کلومیٹر آپ جو ہے اس ٹیمینا ایک طرح سے مجبوط کرنے کے لیے اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک فائنل یعنی کہ دوستوں جہاں آپ کو اس ٹیز سٹ کرنا ہے کہ ہم کو اس ٹیم میں دوڑنا ہے یا سامنے صبح میں کسی بھی ٹیم میں ایک دیکھیں اس ٹیمینا جب تک آپ کا اچھا نہیں ہوگا دوڑ دوستوں مسکل ہے کیونکہ دوستوں پانچ منٹ کے آس پاس سبا پانچ منٹ کے آس پاس اگر لائیں گے تب ہی جا کے اچھا نمر ملے گا یہ نہیں اسی لیے بولتے ہیں فیزیکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھیں گے لانگ دوڑ بھی ٹائمین جیدہ لے کے بھی دوڑی ہے دوڑتے رہیے دوڑتے رہیے سلو موسم میں ایک دم دورتے رہیے اس کے بعد ایک سمیں فکس کیجئے وہاں پہ آپ جو ہے اپنا دور کو مینٹریننس کیجئے کم سے کم پانچ منٹ دس سیکنڈ پانچ منٹ بیس سیکنڈ پانچ منٹ پتیس سیکنڈ لیکن ساڑے پانچ سے اوپر نہیں کم سے کم سارے پانچ سے نیچے ہی رکھنا ہے اس کو اچھا نمر آپ لوگ کا آئے گا یہ سارا پروسس ہے اس پہ فیزیکل پہ آپ کو ویڈیو الگ سے بنا دیں گے اس کے بعد ڈاکومنٹ پہ بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو بنا دیں گے ان سی ایل پہ بھی بنا دیں گے سارا اپڈیٹ آپ لوگوں کو اب ملے گا آگے یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے کٹ اف یہ بارے میں کٹ اف سے یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے یہ آپ کو پہلے بھی انیلیسس کر کے آپ لوگ کو بتائے تھے ایک بار اور اچھے سمجھا دیتے ہیں اس سے زیادہ کٹ اف آپ کا نہیں رہے گا آگے یہاں پہ ہم لوگ بتائیں گے کٹ اف آگے اگر اچھے سمجھ لیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس سے کٹ اف آگے نہیں جانے والا ہے اس چیز کو دھیان رکھیں دیکھیں ٹوٹل ویکنسی سبھی کو پتا ہے ایس جار تین سو اکیان میں ہے لگ بھگ جو فرم اپلائی ہوا تھا اٹھارہ لاکھ ہوا تھا اور دوسروں ایکزام جو ٹیمپ کیا لگ بھگ یہ اڑسٹھ پرتیسط جو سٹوڈنٹ جو ہے کیا ہوا تھا ایکزام میں پرزنٹ ہوا ٹھیک ہے میل دوسروں زیادہ دیکھنے کو ملا تھا اسی پرتیسط کے آس پاس میلی تھا بیس پرتیسط کے آس پاس دوسروں فی میل جو ہے پرزنٹ ہوا تھا ایکزام میں یہ آپ کو ڈاٹا سب تیار کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اسی پرتیسط جائیں گے تو آپ کو سارے نو لاکھ سے اوپر آپ کا جائے فی میل پرزنٹ ہوا اور اڑھائی لاکھ کے آس پاس آپ کا فی میل ہے یہاں پہ دھیان دیا یہاں پہ دیکھیں کتنا ایکزام دیا دیکھیں بارہ لاکھ چوبیس ارسٹھ پرتیسط کا اگر اوپر ستھی پر دیکھیں گے تو اتنا سٹوڈنٹ جو ہے ایکزام دیا ہے ٹوٹل اگر ویکنسی یہاں پہ دیکھیں گے میل کے لیے کتنا ہے تو تیرہ ہزار نو سو اور فی میل کے لیے کتنا ہے تو سات ہزار چار سو چھی آسی کیونکہ 35 پرتیسط کے آہت اس میں آپ کو ایک طرح سے آرکسیت ہے فی میل کو یہ چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے 35 پرتیسط جو ہے ایکیس جار تین سو ایک آنم میں وہ فی میل کے لیے آرکسیت ہے اس کے بعد دیکھیں پی ٹی کے لیے ریزلٹ یہاں پہ کتنا دے گا یہ آپ کا پانچ گناہ ریزلٹ دے گا اتنا آپ کا ریزلٹ آئے گا ایکلاک سی آزار نو سو پچپن ریزلٹ دے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فی میل کے لیے اگر دیکھیں گے 35 پرتیسط یہاں پہ تین دیکھیں اتنا ریزلٹ آنا ہے کتنا پی ٹی کے لیے سانتیس جار چار سو چونتیس ریزلٹ only آپ کو پی ٹی کے لیے فی میل کا آئے گا میل کا کتنا ریزلٹ آئے گا یہاں پہ اگر اس کا دیکھیں گے دوستوں پی ٹی کے لیے ایک سیٹ پہ کتنا فائٹ ہو رہا ہے سارے چھے آپ کا فائٹ ہے ایک سیٹ پہ یعنی کہ چھے سات کے آوریج میں آپ کا ایک سیٹ پہ فائٹ ہو رہا ہے دوڑ میں دوڑ یعنی کہ میریٹ تیار کرنے کے لیے دوڑ میں اتنا فیل ہوگا دوڑ کے لیے اتنا ریزلٹ دے رہا ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں گے میل کا بھی سی ایم کنڈیسن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کا 79,520 ریزلٹ میل کے لیے دے گا چودہ آپ کا جو ایک کنڈیٹ جب اس کی PR کے لیے یعنی کہ دوڑوں فائنل میریٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے چلے آپ آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ فائنل کٹ اپ کے بارے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں سارا چیز آپ کو بتا دیا ہے فائنل کٹ اپ کے بارے میں یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں فائنل سیف ایسکور فور پی ٹی ایگزام یعنی کہ دوڑ سے فیجیکل ایفیسنسی ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں یہ آپ کا لگ بھگ آپ کا لگ بھگ یہی کٹ اپ رہے گا ٹھیک ہے اس سے ایک دو نمبر کا ماتر ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن جیدہ نمبر کا اس میں حیرہ فیری دوستوں نہیں ہوگا اگر اس بیچ میں آپ کا آ رہا ہے ابھی سے دو اور کو آپ ایک بہترین طریقہ سے بنا لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ دو اور پہ ہی میریٹ بنے گا اگر یہاں پہ اسی بھی نمبر ہے ستر بھی ہے تو آپ کو یہاں پہ میریٹ نہیں بنے گا جتنا میں نہ تب اپنے اوپر کریں گے فیجیکل میں اتنا جدہ آپ کو میریٹ میں سیف رہیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جنرل کے لیے کر دیکھیں گے دوستوں میل کنڈیڈیٹ کے لیے ساٹھ سے با ساٹھ سے پہنچ ساٹھ سے با ساٹھ ساٹھ سے با ساٹھ کے آس پاس رہنے کی چانس یہاں پہ ہے اور اچھا ہے اگر اتنا اسکور آ رہا ہے تو ساٹھ پلس تو آپ جنرل سے آپ کولیفائی کریں گے بی سی کے لیے دیکھیں گے تو پچھ پن سے ساٹھ ای ٹی 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 کے دیکھیں گے یہاں پہ جو دوست پر تیسا دار اکشن جنرل میں ہی سورن کٹیگری میں جو آتا ہے وہ آپ کا بابان سے تیرپن نمبر کے آس پاس ہے تو آپ سیف فیل کر سکتے ہیں ای ٹی ٹی اور ای بی سی دیکھیں یہ آپ کا ای بی سی ہے ای بی سی بابان سے تیرپن اور ای ٹی ٹی کے آسے تیرپن سے پچھ پن یعنی کی لگ بھگ یہ دونوں سیم ہی رہتا ہے ایک دو نمر کا ایک ڈیر پوائنٹ ایک نمر ایک پوائنٹ پانچ نمر یعنی کی ایک ڈیر نمر کا ہی ون لی ادھر ادھر ہو دوستو ہوتا ہے ایسی گئے لڑکاں میں دیکھیں تو پچاس نمر بھی آپ کا آ رہا ہے پچاس پلس آ رہے تو دوسروں سیپ مان سکتے ہیں اس کے بعد فیمیل میں اگر دیکھیں گے جنڈل میں تو پیتالیس پچاس کے بیچ جائے گا اس سے زیادہ کٹ اپ نہیں جائے گا فیمیل کا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ بی سی کے لیے بیالیس سے پیتالیس ای بی سی کے لیے چالیس سے بیالیس یہ آپ کا فیمیل کا بتا رہے ہیں ای ڈیر ایس کے لیے تیتالیس سے چھیالیس فیمیل کا بتا رہے ہیں اس سی کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے اس بار ٹھیک ہے کیونکہ ایک طرح سے پائنٹیس پر تیسٹ سیٹ تو آر اچھی تھا مہیلا کا اس میں اسی لئے بول رہے ہیں اسی اور پرزینٹیشن میں یہ تھوڑا کام ہے معنی پرزینٹ جو فیمیل کا ہے وہ بھی دوسروں کم دیکھا گیا اسی لئے فیمیل میں اور محلہ کے کسی بھی کٹیگری میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین سنہارا موقع ہے آپ اچھے سے فیزیکل کیجئے سارا چیز کیجئے آپ کا آرام سے دوسروں میریٹ بنے گا ٹھیک ہے یعنی کی ریجلٹ تو ہوگا ہی میریٹ بھی آپ اچھے سے بنا پائیں گے دیکھیں آپ پہ ایسٹی کے لئے 38 سے 42 اور ایسٹی کے لئے 35 پلس آپ کا ہے تو آپ جو ہے کویلیفائی کریں گے آپ دھیان رکھیں تیس سے کم نمبر دوسروں جس کا بھی آئے گا تو وہ تو کویلیفائی نہیں کریں گے کیونکہ ہنڈیڈ میں تیس نمبر یا تیس سے پلس نمبر آنا ہی چاہیے اگر آپ ریجلٹ کے لئے آنا فائٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اس سے کم نمبر آپ آ رہا ہے تو سمجھیں آپ پہلے ہی فیل کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو دوسروں آپ کا کٹ اپ رہا اور اس کے بعد ریجلٹ کی ساری جانکاری رہا کہ کب کا آپ کا ریجلٹ آئے گا تو یہ آپ کو ایک طرح سے گنگان شروع ہوا نا تو اب ریجلٹ آ جائے گا اتنا بھروسہ ہم لوگ کو ہو گیا ہے کہ اب دوسروں آپ ریجلٹ آپ لوگوں کا آئے گا ٹھیک ہے ایک چیز اور یہاں پہ دھیان رکھنا وہی نوراتری کا دوسروں یہاں پہ آفر بھی چل رہا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ آفر ونلی آپ کو یاد رکھنا ہے آج کے لئے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آفر آپ کا نوراتری ویسیس پہ یہ بارہ تاریخ تک کے لئے رکھا گیا ہے ایک دن کے لئے اور ایکسٹینٹ کرنے کے یہ تیرہ تاریخ دوسروں کیا جا رہا ہے تیرہ تاریخ تک اگر یہ نوراتری میں آپ کا کرمچاری بیاس اگر نہیں لی ہیں بیہار سجک اور یہ بیاس لینے سے یہ ہوگا کرمچاری بیاس تو نام ہے لیکن یاد رکھنا بیہار پلیس بیہار درگا ایٹو جیٹ تیاری اس میں ہو جائے گا کیونکہ ہم جو پڑھا رہے ہیں سبجیکٹ ویج پہلے پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تیجکس کیمسٹری بائیو اگر پڑھائیں گے تو اس میں پہلے سبجیکٹی پی ڈی ایف دیتے ہیں پھر اس کا جو ابجیکٹی پی ڈی ایف دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا اس کا جو کلاس کرواتے ہیں ڈسکلسن میں اسی کیا ہوتا ہے ایک ہی کوئشن کو آپ دو تین بار اچھی سے پڑھتے ہیں تو آرام سے آپ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے گا اور سمجھ بھی آئے گا ٹھیک ہے یہ بیات سبھی لوگ جوڑنا اور اس میں ویکلی ٹیسٹ بھی ہے ڈیڑھ سو آپ کا ایکزام یعنی کہ ڈیڑھ سو پرسنوں کا ایکزام ہونا ہے بھیہار سسی میں اور سبھی کو پتا ہونا چاہئے کہ باروی ککشہ پر ٹویلتھ لیول پر اس سے اچھا نوکری نہیں ہے ٹویلتھ لیول پر اس سے اچھا نوکری نہیں ہے اس لئے دوستوں بولتے ہیں ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں لڈو ہے اگر آپ اچھے سے تیاری کریں گے جی ایس کے تیاری ہاں ہے اور اس میں یہ ایک اور چیز ہے کہ اس میں آپ کو میتھ اور ریجننگ آپ کو پریویس شرکہ وہ بھی پڑھائیں گے ٹاپک وائز یہ ایک بہترین موقع ہے آپ اس بیاس سے جوڑیے ونلی دو سو انچاس روپیا اس کا چارج تھا لیکن آج کے لئے آپ کا ونلی یہ ایک سو پچاس میں میٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے کرمچاری بیاس سے بھی آپ ہم سے جوڑ سکتے ہیں تو چلے سو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کا اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے جاہند